اسلام علیکم بہم دعاتم رو تین امپورٹن ڈیولپمنٹ ہیں تین بڑی خبریں ایک تو آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے تیل کا خطرناک قسم کا کل بھی ہوا تھا اور کل تو وہ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا ناوالی صورتال بنی کہ پوری دنیا ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہی تھی پوری دنیا سہر عمران خان صاحب کو تو پوری دنیا دیکھنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب نو ماہ کے بعد پہلی بار لوگوں کو بولتے ہوئے سنائی اور دکھائی دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اسی ٹکر کا آج ایک اور معاملہ ہے سپریم کورٹ میں اور دوسرا ایک کل واقعہ ہوا تھا قومی سیمبلی میں زرتاج گل اور تاریخ بشیر چیمہ کی لڑائی تاریخ بشیر چیمہ نے زرتاج گل کو گالیاں دے دی کیوں گالیاں دی اصل واقعہ کیا تھا ہوا کیا تھا کیوں تاریخ بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھڑک اٹھے تھے معاملہ تو رفع دفع ہو گیا مافی لے لی مانگ لی تاریخ بشیر چیمہ صاحب نے اور زرتاج گل نے مافی دے دی لیکن ہوا کیا تھا اور پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ عدالتیں ہیں جو احکامات دے دے کر نہیں ترکتی اور بشرا بھی بھی ہیں جو خون دینے سے انکاری ہے اپنے طبی معاینے کے لیے اور کسی کو خون کی بطلوبی نہیں چاہیے کوئی مریض کو یا کسی اس طرح کی ہوتا ہے دونیٹ کرنا دونیٹ کرنے والا معاملہ نہیں ہے خود ہی کہتی ہیں کہ مجھے زہر دیا گیا تو زہر خورانی کا جو پتہ لگتا ہے وہ تو لگتا ہے خون کے ٹیسٹوں تو پہلے بھی بشرا بی بھی کہا ایک بار نہیں دو تین بار معاینہ ہوا اب پھر عدالت کے آرڈر پر شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل سلطان کی نگرانی میں چیک اپ ہونا تھا نہیں کرنے دیا بشرا بی بھی نے کہا گیا نہیں میں نہیں دوں گی خون ہاں شاید اس وجہ سے کہ بھئی وہ اپنا آئے ہو تو کیا لائے ہو جا رہے ہو تو کیا دے کر جاؤ گے تو شاید اس وجہ سے کہ بھئی کوئی چیز دینے کی عادت نہیں ہے تو بھئی خون ہے خون جب تک نہیں دو گے تو آپ کی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو آپ کے جسم کے اندر کس طرح کی جو ہے وہ علامات پائی جا رہی ہے جو زہر خورانی کی بات ہو رہی ہے تو بہرحال اس پر بات کریں گے آغاز میرا خیال ہے میں کر لیتا ہوں جو زرتاج گل والا معاملہ ہے دیکھیں خاتوم کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی ہو کسی خاندان سے ہو کسی نسل سے ہو کسی رنگ سے ہو ان کا احترام احترام تو سب کا ضروری ہے لیکن خواتین کا زیادہ لازم احترام ہونا چاہیے کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جس لیول پر سیاست کو جس تقسیم پر لے کر جایا گیا ہے کسی کی ماں مہن بیٹی محفوظ نہیں ہے کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو پرپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے کوئی بچی الیکٹ ہو کے آتی ہے پرپیگنڈا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کوئی بچی وزیر عالcen بنتی ہے پرپیگنڈا کرنا شروع کیا جاتا ہے میمز منائی جاتی ہیں گنڈی گنڈی ترہ ترہ کے کمنٹس کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے کیا جاتا ہے بقول عارف علوی کہ جب اب یہ واقعہ تو میں بار بار سناوں گا میں نے ان کی سباہ نہیں سنا ہے تو یہ تو میں سناؤں گا کہ جب جمیل سومروں کے اوپر مروم نئی ملحق نے ٹی وی ٹاک شو میں پانی کا گلاس دے مارا اور اس کو گالیاں دیں اور جب کہتے ہیں کہ میری بیگم نے مجھے ویڈیو کلیب بھیجا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسی اب لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اتفاق سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اور میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے ایز ایٹ اس کہتے ہیں اپنی بیگم کے جو جملے تھے وہ خان صاحب کے کانوں تک پہنچا دیئے تو خان صاحب نے کہا چھوڑو یہ دیکھو کتنا وائرل ہوگا یہ کلیب لوگ کتنا دیکھیں گے گالیاں دینا اپنے مخالف کو آرگومنٹ کے بجے گلاس دے مارنا اس کو انجوائے کر رہے تھے تو پھر تقسیم جب بڑھتی ہے نا تو اصلے کا ایک اصول ہے اگر آپ کا پاس دشمن نہیں تو آپ کے اپنے پر چلے گا آپ کے اپنے نہیں ہیں تو پھر آپ بندہ خودکشی کر لیتا ہے اسی اصلے کے ساتھ تو نفرت کا بھی یہی اصول ہے کہ نفرت فائنلی خود کو کھا جاتی ہے نفرت کرنے والے کو تو گالم گلوج کی سیاست جو کر رہے تھے دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر تو پھر سائر جواب تو آنا تھا اور آیا غلط بات نہیں ہونا چاہیے تھا تاریخ بشیر چیمہ نے معافی مانگ کر اعتراف کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ میں باقی یہ کیا کیا کرتے رہے اس پر بھی آ ہوا لیکن یہی جگرہ پھر عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو بھی دکھانا چاہیے کیونکہ تاریخ بشیر چیمہ کا ساتھ نہیں کسی نے دیا کہ آپ نے غالی دی آپ نے ٹھیک کیا نہیں باوجود اس کے جسٹیفیکشن کوئی نہیں تھی لیکن پرووک ہونے کی ایک ریزن تھی ان کے پاس لیکن جسٹیفیکشن نہیں ہو سکتی کسی عورت کو غالی دے کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہوا یہ کہ کل تاریخ بشیر چیمہ سامنے خطاب کیا خطاب کرتے ہوئے وہ نکل رہے تھے کام کوئی اسیمبلی سے تو جا رہے تھے تو زرتاج گل نے باہول پر سکینڈل کا تانہ دے کر ان کے اوپر ہوٹنگ کی تقریر ہو چکی ہے وہ جا رہے اب تربیہ چیک کریں نا میں وکٹم بلیونگ نہیں کر رہا میں صرف آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں انہوں نے باہول پر کے واقعہ کو لے کر کیونکہ باہول پر انیویسٹی والا آپ کو پتا ہوگا جنسی سکینڈل بنا تھا تاریخ بشیر چیمہ کے بیٹے کو اس میں انوالف کیا گیا تھا پھر انکوائریز ہوئی ہیں اور انکوائریز میں تاریخ بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے کو کلنچٹ پل گئی یعنی جب انکوائریز میں بندہ ثابت ہو گیا تو پھر تو پھر بات ختم ہونی چاہیے نا یاکہ انکوائریز پر الزام اس طرح کا نہیں لگتا لیکن بہرحال الزام اگر ثابت نہیں ہوتا لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن ایک تقریر ہوتی ہے بات کے در کی ہو رہی ہوتی ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنا بیٹے کا اسکینڈل لے کر ان کے اوپر تانہ زنی کرتی ہے ہوتنگ کرتی ہے تو پھر وہ بھی تاریخ وشیر چیوان بھی قریب جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ کرے خاتون اس طرح پھر میں بولوں گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ باوجود اس کے ایک مطلب انتباہ کرتا ہے کہ نہ کرو اس طرح باوجود اس کے وہ اپنی مزید ان کے اوپر حملے کرتی ہے تو پھر انہیں وہ گالی شالی دے دی جو کہ قابل مضمت شرمناک عمل تھا جو کیا کیا اس کے بعد پھر اپنا پی ٹی اے والوں نے احجاج کیا اسپیکر کے کمرے میں ایک ملاقات ہوتی ہے اپنا میٹنگ ہوتی ہے جس میں جناب ادھر سے ایک اسپیکر ہوتے ہیں ادھر سے حسد کیسر گوہر بریسٹر گوہر آمد آمد ڈوگر علی محمد خان یہ ہوتے ہیں ادھر سے تاریخ وشیر چیوان صاحب ہیں آغا رفی علا پیپلس پارٹی والے خالد مقصی رضا آیا تھراج یہ ہوتے ہیں اور پھر معاملہ اس بات پر آکر مقتعہ ہے کہ جی پہل کسی نے بھی کی لیکن تاریخ وشیر چیوان نے کیونکہ غالی تھی تاریخ وشیر چیوان نے کہا کہ ہاں جی میں جذباتی ہو گیا تھا بیٹا میری کمزوری ہے وہ اس کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا تھے لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی کوئی میں اس معافی مانگتا ہوں انہوں نے معافی مانگی سب کے سامنے اور زر تاج گل نے معافی قبول کر لی اب میں آتا ہوں ریسنٹلی بینیزر بھٹو شہید اور آصف زبداری کی صاحب زادی آصفہ بھٹو وہ جب قومی سیمیل میں لیکٹ ہو کر آتی ہیں حلف اٹھانے کے لیے آتی ہیں تو یہ لوگ فیزیکل اٹیک کرنے کے اوپر جاتے ہیں پھر قادر پٹیل رفی اللہ اور دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر دیں وہ جب وہ دستخط کرنے جاتی ہیں مریم نواز کے متعلق یہ کیا کیا نہیں کہہ رہے ہوتے اور ان کو اپریشیٹ کیا جانتا ہے تاریخ مشید چیمہ کو تو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کسی نے ان کے اس عمل کا ساتھ نہیں دیا مگر ادھر کیا ہوتا ہے اپریشیٹ کیا جانتا ہے تالیاں بجائی جاتی ہیں عمران خان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں زبردست میرا شعر آگیا یہی کر رہے ہوتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے متعلق بھی آپ روزانہ دیکھیں کوئی نواز کو ایسی میم ہوتی ہے گندی غلیز قسم کی کیا فرق پڑتا ہے مریم نواز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ عمر کے جس حصے میں آج پنجاب کی وزیرحالہ ہے وہ نانی ہے وہ اپنا ایک فوکس رکھ کے کام کر رہی ہیں کہتے ہیں نا جوگی رمتہ بھلا کتے بھونکتے ہیں نا کتے بھونکتے ہیں پتے ہیں عورتوں کے اوپر گندی گندی میمز بنائیں فزیکل اٹیک کریں اور بختار بھٹوں کی شادی ہو تو ان کے جو منگنی ہو تو ان کے ہونے والے خواند کو کسی ایک خاص مسلک کے ساتھ جوڑ کے پر پروپیگنڈا کیا جائے اور سارے کے سارے اکاؤنڈ یاد ہے کہ کون تھے وہ لوگ لیکن آج کہہ رہے تھے کہ جی عورتوں کو گالیاں دینا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تو بھائی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر گالیاں دیں تو ٹھیک ہے اس کو آپ اور آپ کے لوگ ان کو حق ہے یہ دوسروں کو جواب میں بھی نہیں دینی چاہیے میں تو اس طرح کا ہوں کہ میں ان کی لیول میں جا کے اتنا گھٹی آؤ کر گرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دے رہے دیتے رہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے بعض وقت صبر جواب دے جاتے نا تو اس لیول پر رکھیں سیاست آپ کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا آپ آ نہیں سکیں گے آپ جا نہیں سکیں گے پتہ نہیں کیا کیا بارال ایک ہے واقعہ تھا جی اور اچھا کیا طریقہ شیر چیما صاحب نے معافی مانگ لی بڑے پر کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور توقع کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی خواتین کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا اچھا جی اب دوسرا جو معاملہ ہے اس کو نوٹس ہو گیا نا کل چیف جسل صاحب نے لے لیا آج اس کیوں کی سمات فیصل وڈا صاحب کی پتہ نہیں بھڑکی لی کسیم کی پریس کانفرنس یعنی جن کے حق میں تو ان کوئی گلے پڑ گیا نا معاملہ سندھی میں کہتے ہیں وہ سون ہی گھورے جو کوئی کن چھنے وہ سونا جیڑا کانوں کو زخوی کر دیں نقصان کریں وہ کہتے ہیں کہ پھینک دو سٹھ دیو یہ باری کہاوت ہے نا تجربوں کے ساتھ بنتی ہے نادان دوست تانہ دشمن اچھا تو انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ اب وہ بھو چھپاتے پھر ہیں جن کے حق میں انہوں نے کام کیا بارحال لیکن باقی اس کے دوسری سائیڈ بھی ہوگی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اس خود نوٹس کیس کی سمات اور سمات ظاہر ہے کوٹ روم نمبر بن میں چیف جسل صاحب کی سربراہی میں اور اس میں جسلس عرفان سعدد صاحب اور جسلس نئی مختر صاحب بھی ہیں بینچ کا حصہ تین رکنی بینچ ہے اب اس میں فیصل ووڈا کو طلب کیا جائے گا تو اپنے الزامات کا دفاع کریں گے وہ الزام انہوں نے یہ لگایا کہ اتر من اللہ صاحب فلان 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 ملاقاتیں یہ وہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن کہا کہ پھر میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ملتے رہے کس سے ملتے رہے پھر دوسری چیز یہ کہ جو ظاہر ہے اتر من اللہ صاحب کے لیے اور جسلس بابر ستار کے لیے شاید اچھی نہ ہو اگر جو کہا جا رہا ہے وہ ثابت نہ ہو سکے یعنی یہ ہے کہ ان کے پاس گرین کارڈ تھا اور انہوں نے گرین کارڈ کے متعلق جسلس اتر من اللہ صاحب جسلس اکتیو جسلس تھے ان کو آگاہ کیا تھا اپنے تائیناتی سے پہلے اپائنمنٹ سے پہلے اور پھر اپنا اتر من اللہ صاحب نے سپریم جوڈیشل کمیشن کے اس جلاس میں جس میں ان کو بطور جج اسلام آباد آئے کو تائینات کرنے کی منظوری دی گئی تھی اس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا تو اگر ڈسکس کیا تھا تو میٹنگ آف منٹس میں ہوں گے وہ ریکارڈ پر حصہ ہوگا تو جب کہا جائے گا عدالت میں کہ یہ کہہ رہے میں تو ثبوت مانگ رہا ہوں یہ کہیں یہ فیصل وٹا دمکیو علیہ صاحب تو عدالت لے لے گی لیکن اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے جب فیصل وٹا کو بلائے جائے گا تو کہیں گے اپنے وکیلوں کے ذریعے خود کہ جی میں تو یہ دیمانڈ کر رہا ہوں میں نے یہ سوال کیا ہی نہیں ہے کہ دوری شہریت رکھنے والا انہوں نے ٹوئٹ بھی کیا تھا کہ دوری شہریت رکھنے والا جج بن سکتا ہے نہیں بن سکتا میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ جی وہ گرین کارڈ ہولڈر تھے تو انہوں نے آگاہ کیا تھا تو اس کا کیا ریکارڈ ہے یا نہیں تو اگر ریکارڈ ہوگا سپریم جیڈیشل کانسل سپریم جیڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بتایا جانے کا جو کہ دعویٰ کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹار تو پھر وہ تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو میں پھر استاد صاحب چودری صاحب کو کورٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے اپنا جیسیس ستر من اللہ کے لیے شاید جیسیس بابر ستار کے لیے گربر نہ ہو کیونکہ گرین کارڈ رکھنا کوئی ابھی تک کے قانون کے مطابق کوئی نائل ہی نہیں ہے اچھا جی اب بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کا جو ایکسپریسٹ رپورٹ کر رہا ہے اڈیالہ جیل میں کل شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی سربراہی میں نگرانی میں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا بشرا بی بی کو عمران خان مناتے رہے راضی کرتے رہے فیصل سلطان راضی کرتے رہے بشرا بی بی نے نہیں دیا خون وہ ایک ساتھ تھے ایک جگہ پر ان کو بٹھا کر ایک ساتھ ان کا طبی معاینہ ہوا ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے خون کے نمونے دے دیا بشرا بی بی نے نہیں دیا بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو سیمپلز تھے پیمز اسپطال کے لیبارٹری کو جانے تھے تو وہ انہوں نے لے لیا بشرا بی بی نے نہیں دیا خون کا نمونہ اب یہ سہران کن بات ہے مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ جادو شادو کرتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں منشیہ کے عادی تو وہ آوائیڈ کرتے ہیں عمران خان نے تو دے دیا الزام تو ان کے اوپر ہے انہوں نے خون کے نمونے دے دی بشرا بی بی نے نہیں دیا ایک تو وہ ایڈکٹ نہیں دیتے دوسرا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو یہ لگتا ہو کہ جی کیونکہ وہ جادو ٹونا تو کرتی ہیں کہ ان کے خون کے ساتھ کوئی جادو ٹونا نہ ہو جائے ان کو بسم کرنے کا کوئی بندو بس نہ ہو جائے ہو سکتا ہے نا جس طرح کے اپنا وہ ذہنیت کی خاتون ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے اور تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی بشرا بی بی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی ایسے ایڈکشن کی وجہ سے جو لوگ آوائیڈ کرتے تو ان کی ریزن کو یہ ہو یہ ریزن نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے ان کا تو ظاہر ہے وہ ہم ان کے لائف سٹائل سے اختلاف کر سکتے لیکن وہ ایک مذہبی خاتون ہے تو ان کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہوگی یہ ریزن نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ ریزن ہو کہ ان کو ڈر لگتا ہو کہ کہیں میرے خون کو کہیں جلا نہ دیا جائے کہیں میرے خون کے اوپر کوئی سوئیان نہ چوب ہو دی جائیں کہیں میرے خون کوئی بھی ایسا عمل کالے جادو کے لیے کہا جاتا نا کہ اس کا بال لے کر آئیں اس کے پاؤں کی مٹی لے کر آئیں آپ کو آپ نے صلو رکھا ہوگا کہ جی ماشوق آپ کے قدموں میں تو پھر ہو سکتا ہے جس کو بھسم کرنا اس کا خون بھی چاہیے ہوتا ہو ہو سکتا ہے نا جادو نگری میں شاید اس لیے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ